السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کیسے ہیں دوستو امیرے کے سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ ہمارا مدرسہ ہے الحمدللہ کام چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کے تعاون کی برکت سے دوستو یہ ایک نوجوان کی طرف سے یہ رقم آئی ہے ہمارے گاؤں کا ہی نوجوان ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ رقم جمع کی ہے کرلہ میں رہتے ہیں وہ اور کرلہ میں رہنے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے بڑی جیتور محنت کے بعد انہوں نے کچھ رقم جمع کر کے یہاں ذمہ داروں کے حوالے یہاں پہ بھی دیکھیں کیا جا رہا ہے اگر ہمارے گاؤں کا ہر نوجوان یہ پیغام ہے یہ ایک میسج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ہر نوجوان اس طرح محنت کرے اپنے اپنے علاقے میں جاہاں وہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے یہ مدرسہ بیار و مجدگار نہیں رہے گا وہ بہت جلدی وقت سے پہلے بن جا گا کہ رقم جمع کی ہے یقینی یہ رقم اتنی بڑی نہیں کہ ہاں یہ پورا مدرسہ بن جائے لیکن اخلاص کی برکت ہوتی ہے محنت انہوں نے کوشش کی اتنی رقم ضرور جمع ہو گئے کہ انشاءاللہ اس سے ایک ٹیلڈ بالوں ضرور آ سکتا ہے تو یہ رقم جو ہے ماشاءاللہ جمع کیا جا رہا ہے مدرسہ کے ذمہ دارے کو جو بھی کام سنبھال لیں ماشاءاللہ یہ محتاب بھائی ہیں یہ ہماری چاہتا خلیل الرحمان صاحب ہے تو یہ بھی ان کے حوالے پیسہ کیا جا رہا ہے لیجی دوشبت بولی آپ بھی ہمیں آپ کے تعاون کی بھی سخت ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری مجد کریں اس مہمان رسول کے گھر کو بنانے میں تاکہ یہ مدرسہ پائے تکیمیل کو بہ آسانی پہنچ جائے اگر آپ تعاون کرنا شاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پر شو کر رہے یوارکوڈ کے ذریعے آپ ایک روپے سے لے کے دس روپے بیس روپے جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ تعاون ضرور کریں اور ہماری اس مدرسے کو بنانے میں ہماری مجد کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام ساتھی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ماشاءاللہ کام تو بہت دور تک چلا ہے کچھ دیواریں آپ کو لنٹر لیول پہ چلے گئی ہیں مٹی کی بھڑائی کا کام ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور تمام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو جو بھی ہمارے گاؤں والے جہاں بھی رہ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ نظام الدین نے محنت کیا کچھ اچھا خاصا رقم اس نے تقریبا تقریبا ایک ٹیلر بالو کا رقم اس نے بھیز دیا ہے محنت کر کے اپنے پڑائیوں سے ملجل کر کے جہاں سے جو ہو پایا اس نے کیا اور آگے بھی کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے تو تمام ساتھیوں سے تمام گاؤں والوں سے بھی گجارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے پڑائے میں محنت کریں ایک تھوڑا تھوڑی مدد اگر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کام کو مستقل جاری رکھیں گے رکنا نہیں پڑے گا تاکہ چھت لیبل تک کام ہو جائے اس کے بعد پھر چھت کے لیے تمام لوگ محنت کریں گے آپ لوگ بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ چھت کا بھی کام ہو جائے گا پھر آگے اور بھی ہے پلاسٹر ہے یہ ہے تو دعا کریں اور محنت بھی کریں تاکہ کام چلتا رہے رکے نہیں اور اللہ تعالی ہمارے آپ کے محنت سے تمام لوگوں کے محنت سے کام کو پائے تقمیل تک پہنچا دے تمام لوگوں سے دعا کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے گاؤں کی جو آبادی ہے بہت مختصر ہے صرف اسی گھروں کی آبادی ہے مسلمان کی اور یہی اسی گھر کے لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے مسجدوں کے لیے مدرسوں کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن اس بار ضرورت زیادہ ہے کام بھی زیادہ ہے اس لئے آپ حضرات کی تعاون کے ضرورت ہے اس لئے آپ سے جو بھی ہو سکے اپنے حصہ اس مدرسے کو بنانے میں ضرور شامل کرے تاکہ قیامت کے دن آپ کا بھی نام اس مدرسے کو بنانے میں پکارا جائے اور آپ بھی جو ہے سواب کے حقدار ہو دوستو آپ ہمیں ایک روپے سے لے کے دس روپے بھی اس روپے سے کچھ ہونی جاتا ہے لیکن اگر ہر آدمی ہمارے جتنے بھی ورس دیکھ رہے ہیں سب ایک روپے بھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مدرسہ بن کر تیار ہو جائے گا حضرات کی تعاون کی وجہ سے جہاں سے انشاءاللہ قیامت تک اسلام کے شمع روشن رہے گی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ